سمسکار آپ دیکھ رہے ہیں بیکٹ آئنچ نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ کنچن جلگاہ جلا پولس نے عویوار کو شاندار کام کیا جس میں چالیز گاہ سٹی پولس اسٹیشن کی ٹیم نے ناکہ بندی کے دوران ایک وقتی کو گرفتار کیا ہے اس کے پاس چار دیسی پسٹل دس کارتوس پانچ میکزین جبٹ کی گئے ہیں وہیں چوپڑا گرامین پولس نے جنگل میں جار بچھا کر چار لوگوں کو گرفتار کیا اور ناک دیسی پسٹل دس کارتوس دو میکزین جبٹ کی ہیں ایسی پریس کانفرنس کر پولس ادکشک ڈاکٹر مہیشوار ایڈی نے دی اور اترکت پولس ادکشک اشوک نکھاتے اترکت پولس ادکشک قویتہ نیرکر اور پھر بھاگی پولس ادکاری کرشنانت پنگلے چوپڑا گرامین پولس نرکشک کابیری کملاکر چاللز گاف شہر پولس اسٹیشن کے ساکھ رکشک ساغہ دھگلے ہادی انیس پولس ادکاری اور اسٹاف اوپس سے تھے چاللز گاف شہر پولس اسٹیشن کی سیما میں آگامی لوگصبہ چناف کے سلسلے میں دھلے روڈ تیجز کناک کی اور جانے والی سڑک پر ناکابندی کی گئی ناکابندی کی دوران دو ویکتی موٹر سائیکل پر دھلے سے چاللز گاف کی اور آ رہے تھے ناکابندی ہوتی دیکھ گاڑی چلا رہے یوک نے کچھ دوری پر موٹر سائیکل روک دی تبھی پیچھے بیٹھا یوک کار سو ترکر دھلے روڈ کے اسپاس کے رہائشی علاقے میں بھاگیا تو پولس سٹاف نے بھاگ کر موٹر سائیکل چلا رہی ہوا کوراست میں لے لیا ہے جب پولس نے اس سے پوشتاچ کی تو اس نے اپنے نام آمیر اسیر خان عمر 20 سال نیواسی کاکارے بستی کوڑوا پونے بتایا اور اپنے ساتھی کا نام آدیتیا بھوئی نالو نیواسی پونے بتایا تبھی ٹیم نے جب آمیر اسیر خان کے بیک کی جانچ کی تو اس میں ایک گاوتھی نرمت چار پسٹل پانچ میکزین اور دس زندہ کاتوس ایک موٹر سائیکل اور کل دو لاکھ ایک ہزار کتیار اور کیمٹی سامان ملے دونوں آروپیوں کے ویرد چالیس گاف شہر تھانے میں اپاون پاٹل کی شکار پر معاملہ درج کیا گیا ہے